بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کے اندر سلام کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے سلام کرنا سلام کا جواب دینا یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے اور اہل جنت کا طریقہ بھی ہے جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے اور انہوں نے آکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اہل جنت کے حوالے سے بیان فرماتا ہے دعوہم فیہا سبحانک اللہم وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامُ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ اہل جنت کی زبانوں سے یہ کلمات مکنیں گے سبحانک اللہم پھر وہ ان دوسرے کو سلام کریں گے آخر میں رب العالمین کی تعریف کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ مبارکہ وَسَلَّمَا کی سنتِ مبارکہ بھی ہے آقا کریم علیہ السلام نے خود سلام لیا ہے اور سلام کا جواب دیا ہے اور اپنے غلاموں کو سلام میں پہل کرنے کی تلقین اشارت فرمائی ہے تو اس سے پتا چلا کہ سلام کرنا یہ انبیاء اکرام کی سنتِ مبارکہ کو زندہ کرنے کے متعظف ہے فرشتوں کی سنت کو زندہ کرنے کے مترادف ہے اہل جنت کی سنت کو زندہ کرنے کے مترادف ہے اور لفظ سلام جو ہے رب العالمین آکم الحاکمین کا ایک نام بھی ہے سلامتی والا تو اس نام کا بھی بار بار ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور سلام کرنے کے حوالے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ و بارک اور سلام آکے بے شمار فرامین مجور ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنو ولا تؤمنو حتی تحابو کہ تم اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جتا کہ تم مومن نہ ہو اور اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جتا کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم ایک ایسا طریقہ نہ بتاؤ کہ جس سے تمہاری محبت آپس میں زیادہ ہو جائے تو آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ نے ارز کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں ہمیں ارشاد فرمائیں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو یعنی سلام کو پھیلاؤ اس سے تمہاری محبت میں اضافہ ہوگا اور جب تمہاری محبت میں اضافہ ہو جائے گا تو تم ایمان میں داخل ہو جاؤ گے اور جب انسان ایمان میں داخل ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین کے پیار حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا اسی طرح حضور علیہ السلام حجرت کر کے جب مدینہ سے تصریف لے گئے تو حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے بلکہ سارے لوگوں سے خطاب فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگوں افشو السلام سلام کو پھیلاؤ اور وعت متعام مسکینوں کو غریبوں کو فقراء کو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ سن الارہام آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خونی رشتہ داروں سے صلح رحمی کرو اور ان کے ساتھ پیار محبت کا سلسلہ جو ہے اس کو عام کرو اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں سے اپنے قزم لوگوں سے جو سلسلہ کار ہے محبت کا یعنی سلہ رحمی کا ان کے ساتھ سلہ رحمی کرو اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا سلو باللہ بھن ناس نیام کہ جب لوگ سو رہے ہو اس وقت تم نماز پڑو یعنی تحجد کی نماز پڑو تو پھر کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیاتھ فرمایا اگر تم یہ سارے کام کرنے ہوگے تو پھر سلام کی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہوگے یعنی یہ سلام لینا ایک دوسرے کے ساتھ یہ جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بھی ہے اور پھر کریم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرو اس کو بھی جس کو تم جانتے ہو اور اس کو بھی کرو جس کو تم نہیں جانتے لیکن مسلمان کے ہونے کے لحاظ سے تمہارا ایک دوسرے کو سلام کرنا یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت زیادہ پسند لیتا حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سلام کرنے کے حوالے سے فرمایا ہے کہ السلام علیکم کے الفاظ کے ساتھ تم ایک دوسرے کو سلام کرو اور اس حوالے سے انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ بارکہ سلام کی حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نبی علیہ صلی اللہ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا السلام علیکم وہ بیٹھ گیا حضور علیہ سلام نے اس کے جواب میں وہ علیکم السلام کہا اور ساتھ فرمایا دس یعنی دس لے کیا اور پھر ایک اور شخص تھوڑی دیر کے بعد آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ حضور علیہ صلی اللہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا وَعَلَيْكُم السلام ورحمت اللہ پھر آقا کریم علیہ سلام نے فرمایا بیس یعنی بیس نے کیا اور پھر کریم آقا علیہ صلی اللہ بارگاہ میں ایک تیسرا شخص تھوڑے وقفے کے بعد آیا اور اس نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کریم آقا علیہ صلی اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا وَعَلَيْكُم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ تیس پھر آقا کریم علیہ سلام نے اس کو تیس لیکیوں کی بشارت عطا فرمائے یعنی جو خالی السلام علیکم کے الفاظ بولتا ہے اس کو دس لیکیا ملتی ہے جو السلام علیکم ورحمت اللہ بولتا ہے اس کو بیس لیکیا ملتی ہے جو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے الفاظ بولتا ہے اس کو تیس لیکیا ملتی ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں تو وہ مغفرت اہو کے لفظ بھی آئے ہیں اور اس کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان یہ بھی آیا ہے چالیس لیکیاں یعنی یہ چھوٹے سے کلمات ہیں تھوڑے سے کلمات ہیں اور کم وقت میں انسان نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے جب بھی اپنے مسلمان بائی سے ملے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ صحیح کلمات کے ساتھ سلام دعا کا تبادلہ کرے اور جب سلام دعا کا تبادلہ کرے گا اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفرتہو کے الفاظ بولے گا اللہ اس کو چالیس لیکیاں بھی عطا فرمائے گا اور اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ معانقہ کر لے گا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معانقہ کرنے کے بعد سلام دعا کا تبادلہ کرنے کے بعد اللہ تعالی دونوں کے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اللہ تعالی ہمیں سلام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما ہے